اعوذ باللہ من السمین علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وشفینا ومولانا وبلقاسم محمد وعلى اہل بیتی تیبین الطاہرین ولانت اللہ علیہ آدائی مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بات فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت بذت منی عیزان محترم سامین گرامی قدر برادران ایمانی سوگ ورن فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسادران سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ ایام بڑے ہی غم و اندوہ کی ایام ہیں اور ملیس و ماتم کا سلسلہ جاری و ساری ہے جہاں بھی اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جو بھی بازمیر لوگ ہیں یا میں یوں کہہ دوں کہ جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ شہزادی کے غم میں شامل ہیں پوری دنیا شہزادی کے غم میں ملیسے منقلت کر رہی ہے اور ملیسوں میں شرکت کر رہی ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی اور اس سے پہلے میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کا مقصد و محور اس کا انوان اس کا مقصد اور اس کا محور ہوگا جزوے رسالت میں نے جس حدیث کو سرمایہ یا سخن قرار دیا اس میں سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی شہزادی کونائن کی فضیلت پوری کائنات کے سامنے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں پوری دنیا کو آشنا کروا رہے ہیں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے شہزادی کی منزلت کیا ہے شہزادی کی فضیلت کیا ہے یعنی دنیا سمجھ لے کہ شہزادی کے لیے رسول اللہ نے جو اس حدیث کو پیش فرمایا ہے اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اس حدیث کا فلسفہ کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں کتنی گہرائیاں ہیں اس حدیث میں اس کے بارے میں چند باتیں میں ابھی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا عنوان ہوگا جزو رسالت یعنی کہ رسالت کا جزو اب اگر اس کے بارے میں بیان کیا جائے کہ فاطمہ تو بزر تم ملنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پوری کائنات جانتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کی تفسیر کیا ہے سب کو معلوم ہے جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ سرور کائنات شہزادی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اب دنیا کہہ سکتی ہے اگر شہزادی کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے رسول اللہ اگر رسول ہیں تو اس کے ساتھ ایک باپ بھی ہیں ایک باپ کے حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرتا رہتا ہے اس میں فضیلت کی کونسی بات ہے اس میں منزلت کی کونسی بات ہے اس میں عظمت کی کونسی بات ہے لیکن اگر یہ بات کہی جائے تو رسول اللہ کی زندگی کے دو حصے ہو جائیں گے یعنی کہ پہلا حصہ تو ہوگا وہ اہدہ ہوگا اور زندگی کا دوسرا حصہ یعنی رسول اللہ کی ذاتی زندگی کہلائے گی رسول اللہ کی زندگی کے دو حصے ہو جائیں گے پہلا اہدہ یعنی رسالت دوسرا ان کی ذاتی زندگی یعنی کہ جو بھی حکم الہیہ ہیں وہ اور جتنی بھی وہی خدا وعدہ اللہ شریک کی طرف سے رسول اللہ پر نازل ہوتی ہیں تب تک وہ رسول رہیں گے اور اس کے بعد ان کی ذاتی زندگی ہے یعنی ذاتی زندگی سے رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور رسالت سے یعنی عہدے سے ذاتی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ مانا جائے گا تو قرآن کی خلاف ورزی ہوگی آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طریقے سے کیونکہ قرآن میں خدا وعدہ اللہ شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد اللہ رسول محمد سوائے رسول کے کچھ ہے ہی نہیں یعنی کہ اگر دنیا یہ کہے گی کہ رسول اللہ کا عہدہ الگ ہے اور رسول اللہ کی ذاتی زندگی الگ ہے تو قرآن کی خلاف ورزی ہوگی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما محمد اللہ رسول محمد سوائے رسول کے کچھ ہے ہی نہیں یعنی کہ اگر اس آیت سے اس حدیث کو سمجھا جائے کہ فاطمہ تو بزعت منی تو بات ثابت ہو جائے گی کہ ایک باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک رسول کی حیثیت سے سرور کائنات یہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ ایک باپ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ایک رسالت کا ٹکڑا ہے شہزادی اگر شہزادی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو کبھی بھی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی اب آپ کہیں گے وہ کیسے تو وہ اس طریقے سے اگر قرآن سے کسی ایک سورے کو الگ کر دیا جائے اور کسی بھی زی فہم سے اور عقل رکھنے والے سے کسی عقل رکھنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا قرآن مکمل ہے کیا خدا کی کتاب مکمل ہے تو وہ یہی کہے گا آپ نے ایک سورے کو الگ کر دیا ہے کیسے قرآن مکمل ہو جائے گا اچھا ہم ایک سورے کو نہیں بلکہ ایک سورے سے کسی بھی آیت کو الگ کر دیں گے تو کیا قرآن مکمل کہلائے گا کیا وہ سورہ مکمل کہلائے گا پھر بھی یہی کہلائے جائے گا کہ قرآن مکمل نہیں ہے اور وہ سورہ بھی مکمل نہیں ہے کیونکہ اس میں سے ایک آیت کو الگ کر دیا گیا ہے ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے اگر آیت سے کسی ایک لفظ کو الگ کر دیا جائے تو کبھی بھی قرآن مکمل نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اگر شہزادی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے یعنی کہ اگر قرآن سے سورے کو ہٹا دیا جائے تو قرآن کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر شہزادی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو کبھی بھی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی یعنی کہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے اب کہیں گے اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہی کیوں اپنا جز کیوں قرار دیا تو قرآن بھی بڑھ کے جواب دے گا کیونکہ قرآن میں خدا ویدولہ شریق ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے بلکہ وہ وحیِ الٰہی ہوتی ہے اگر وحیِ الٰہی نہ ہو تو رسول اللہ کوئی بات نہیں کرتے یعنی کہ نبی جو بھی بات کرتے ہیں رسول جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحیِ الٰہی ہوتی ہے اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کہو فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اچھا بات کو میں اور واضح کر دوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آنا تھا رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا اب رسول اللہ کو ایک ایک حکم خدا ویدہولہ شریک کا ایک ایک حکم دنیا تک پہنچانا ہے اگر رسول اللہ نے ایک حکم بھی نہ پہنچایا تو کبھی بھی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی یعنی کہ اگر نماز کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں نماز کا یہ ثواب ہے لیکن روزے کے بارے میں بیان نہیں کیا تو کبھی بھی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی یعنی کہ آخری نبی ہیں رسول اللہ آخری نبی ہیں لیکن ایک ایک حکم رسول اللہ کو دنیا تک پہنچانا ہے دنیا میں ایک ایک حکم نشر کرنا ہے دنیا پر ایک ایک حکم نشر کرنا ہے رسول اللہ کو یعنی کہ میں لفظوں کو بدل کے ایک بات کہہ دوں کہ پوری کائنات کے لئے رسول اللہ نمونہ عمل بن کے آئے ہیں لیکن اس کائنات کی اگر دیکھا جائے اس کائنات میں نوے بشر کی دو سنفیں ہیں پہلی سنف مرد ہے دوسری سنف عورت ہے یعنی رسول اللہ پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں یعنی کہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل بنیں گے اور عورتوں کے لیے بھی لیکن مردوں میں تمام مسائل رسول اللہ درمیان میں جا کے بیان کر سکتے ہیں مگر عورتوں میں وہ مسائل درمیان میں جا کے بیان نہیں کر سکتے اس کے لئے ضرورت تھی کہ عورتوں میں سے ہی کوئی ہو جس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یعنی کہ اگر رسول اللہ پوری کائنات یعنی پوری کائنات کے مردوں کے لئے نمون عمل ہیں تو اسی طریقے سے شہزادی صلی اللہ علیہہ تمام عورتوں کے لئے نمون عمل ہیں اس نظریے سے بھی ثابت ہو گیا کہ فاطمہ رسالت کا جز ہے اگر شہزادی نہ ہو تو کبھی بھی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی یعنی فاطمہ تو بذت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تب بھی رسالت مکمل نہیں ہوتی یعنی کہ رسول اللہ جو ہیں مردوں کے لئے نمون عمل ہیں اور شہزائی صلی اللہ علیہہ اورتوں کے لئے نمون عمل ہیں شہزائی صلی اللہ علیہہ نے ایک مدرسہ گھر میں قائم کیا کہ جس میں تمام مسائل دنیا تک پہنچائے دنیا کے عورتوں تک پہنچائے ایک ایک مسئلہ شریعت کا دنیا تک شہدہ اسلام علیہ نے بیان کیا آج اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے اور جن کے پاس عقل نہیں ہے عقل سے محروم ہو چکے ہیں ادراک نہیں ہے اور جن کے پاس سوچنے کی قوت نہیں ہے وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ ایک بات کہتے ہیں کہ عورتوں کا حق اسلام نے غزب کیا ہے یعنی کہ عورتوں کا حق اسلام نے چھینا ہے سوال کیا جاتا ہے وہ کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کہ وراثت میں مردوں کا دورہ حصہ ہے عورتوں کا ایک حصہ ہے بڑی توجہ ایک مقام تک آپ کو لانا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا حق غزب کیا ہے جس میں جواز یہ قائم کیا جاتا ہے کہ وراثت میں مردوں کا دورہ حصہ ہے عورتوں کا ایک حصہ ہے اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو اس نظریے سے تو عورتوں کا حصہ زیادہ ہے مردوں سے آپ کہیں گے وہ کیسے تو وہ اس طریقے سے کہ عورت جب تک اپنے والد گھر میں رہتی ہے اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے والد کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی شوہر کی ہوتی ہے تمام اخراجات کی ذمہ داری والد کے بعد اس کے شوہر پر آئید ہوتی ہے پھر شوہر کے جانے کے بعد اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر آئد ہوتی ہے یعنی کہ اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو ابھی عورت کا حصہ مردوں سے زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ اور کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں اسلام نے ہمیشہ مساوات اور برابری کا پیغام دیا ہے اسلام نے کسی کہا غزب نہیں کیا ہے ایک بات اور کہی جاتی ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ حجاب کے دائرے میں عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر حجاب نہ ہوتا تو عورت بھی مرد کی طرح تمام طریقے سے مساوات ہوتی اور برابری کر کے دنیا میں مقصد حاصل کر سکتی تھی تمام اپنے مقاصد حاصل کر سکتی تھی دنیا میں کامیاب ہو سکتی تھی لیکن اسلام نے حجاب کی پابندی کی اور اس کو کامیابی سرو کا لیکن اگر یہ بات کہی جائے گی کہ حجاب نے عورت کو گھر میں قید کر دیا تو پھر یہ بھی اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوگا یعنی کہ اگر اسلام کو سمجھ لیا جاتا تو یہ بھی سوال نہ کیا جاتا جو آج یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ اسلام نے حجاب میں قید کر دیا ہے اگر حجاب میں قید کر دیا ہوتا تو کبھی بھی جناب زرہ صلی اللہ علیہ مباہلے میں نہ جاتی اب ایک مباہلے میں گئیں شہزادی صلی اللہ علیہہ پھر اس کے بعد جب ان کا حق خلیفہ اول نے غضب کیا تو شہزادی صلی اللہ علیہہ حق طلب کرنے تربار میں گئیں یعنی کہ شہزادی صلی اللہ علیہہ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ اگر حق غضب کیا جائے تو خاموش نہ رہنا کیونکہ خاموش رہنا اسلام نہیں سکاتا ہے اسلام بتاتا ہے کہ اپنا حق مانگا جائے اپنا حق طلب کیا جائے شہزادی صلی اللہ علیہہ نے ظالم کے چہرے سے یعنی خلیفہ وقت کے چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ غاصب کون ہے اور حق دار کون ہے یعنی کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شہزادی صلی اللہ علیہہ کا حقی نہیں تھا اگر ویسے بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی دربار میں گئیں کیوں جب زمین و آسمان جنت کوثر اور تصنیم یعنی کہ دنیا کے ہر چیز ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو شہزادی صلی اللہ علیہہ ایک فدخ کے لیے دربار میں گئیں کیوں اگر اسلام کو سمجھ لیا گیا ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہ کیا جاتا شہزادی صلی اللہ علیہہ دربار میں اس لیے گئیں ہیں کہ حق اور ظلمیں کوئی فاصلہ نہ رہے یعنی حق اور صبر ایک ہوئی آتے اگر شہزادی دربار میں نہ جاتی ہیں یعنی کہ معلومی نہ چلتا کہ کون غاصب ہے اور کون حق دار ہے دنیا کو معلومی نہ چلتا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی صلی اللہ علیہہ دربار میں گئیں اور ان کا حق نہیں ملا کل سوال یہ ہوتا کہ اگر ان کا حق تھا تو دربار میں گئیں کیوں نہیں اپنا حق طلب کیوں نہیں کیا اچھا جب شہزادی صلی اللہ علیہہ دربار میں گئیں تو ایک جالی حدیث ظالموں نے اور غاصبوں نے ایک جالی حدیث رسول اللہ کی گڑھی اور ایک جالی حدیث پیش کی شہزادی کے سامنے کہ آپ کے والد نے کہا ہے کہ ہم گروہِ انبیاء نوارض بنتے ہیں نوارض بناتے ہیں ہم گروہِ انبیاء نوارض بنتے ہیں نوارض بناتے ہیں یہ کہہ کون رہا ہے جو پچاس ساٹھ سال کے بعد اسلام لائیا ہے یعنی کہ ایک جو ایسا بزرگ ہے ایک ایسا بڑھا ہے جو پچاس ساٹھ سال کے بعد اسلام لائیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گروہِ انبیاء نوارض بنتے ہیں نوارض بناتے ہیں یعنی کہ یہ بات وہ ہو گئی کہ ایک بزر کہیں کہ میں آپ کے والد کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں یعنی کہ یہ بات وہی ہو گئی کہ میں آپ کے والد کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں شہدائی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گروہِ انبیاء نوارز بنتے ہیں نوارز بناتے ہیں یہ رسول اللہ کی طرف بات مقصوص کی جا رہی ہے منصوب کی جا رہی ہے اور شہدائی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہ پیش کیے ان کی نفی کی گئی اور ان کا انکار کیا گیا لیکن پورا فدخ بیانی کرنا ہے صرف چند باتیں ابھی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ شہزادی گئی کیوں میں ایک مطلع پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر بیٹھا ہو غاسب ہی کبھی تخت عدالت پر اگر بیٹھا ہو غاسب ہی کبھی تخت عدالت پر اگر بیٹھا ہو غاسب ہی کبھی تخت عدالت پر وہاں دنیا پہ لازم ہے چلے زہرہ کی سیرت پر اگر بیٹھا ہو غاسب ہی کبھی تخت عدالت پر وہاں دنیا پہ لازم ہے چلے زہرہ کی سیرت پر یعنی اگر شہزادی صلی اللہ علیہہ دربار میں اپنا حق طلب کرنے نہ جاتی تو کبھی بھی غاسب کے چہرے سے پردہ نہ ہٹتا اور اسلام کے بعد یہی کہا جاتا اسلام پہ ایک اعتراض یہ بھی لگایا جاتا کہ اسلام میں خلیفہ وقت نہیں یعنی خلیفہ اول نہیں اسلام کا حق غزب کیا ہے لیکن شہزادی صلی اللہ علیہہ نے حق طلب کر کے یہ بیان کر دیا کہ اصل اسلام وہ ہے جو حق چھیندہ نہیں ہے بلکہ حق طلب کرتا ہے اور حق دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اپنا حق طلب کرو اور شہزادی صلی اللہ علیہہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کے لئے خلیفہ ہوں گے لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سرور کائنات کی بیٹی رسول السخلین کی بیٹی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حق طلب کر رہی ہے یعنی کہ حق اس کے پاس ہوگا یعنی کہ اسلام کے بارے میں اس کو زیادہ معلوم ہوگا کہ جس کے گھر میں اسلام آیا ہے یا اس کو معلوم ہوگا جو پچاس ساٹھ برس کے بعد اسلام لائیا ہے یعنی کہ بات واضح ہو گئی کہ حق کس کا تھا دنیا کو معلوم چل گیا کہ حق کس کا تھا پھر حدیث کی طرف آتے ہیں کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسول اللہ نے یہ ارشاد ہی کیوں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم گروہِ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں یہ سرور کائنات کی حدیث ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث جالی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ صحیح بھی ہے تب بھی اس حدیث کو اگر اس حدیث سے دیکھا جائے جو صحیح بخاری میں بھی شامل ہے جو بحلو انوار میں بھی شامل ہے کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ دربار میں شہزادی صلی اللہ علیہ حق طلب کرنے نہیں گئی تھی بلکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق میں اپنا حق طلب کرنے دربار میں آئے تھے یعنی کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ کبھی بھی کل سے جائے تو کل کل نہیں رہے گا تو شہزادی صلی اللہ علیہ کی منزلت ایک حدیث میں اتنی ہے سرور کائنات نے ہر ایک جگہ پر ایک ایک مقام پہ رسول اللہ نے شہزادی صلی اللہ علیہ کی فضلت دنیا کے سامنے آشکار کی ہے کہ دنیا سمجھ لے کہ رسول اللہ جب بھی دیکھتے تھے کہ شہزادی صلی اللہ علیہ سامنے سے آ رہی ہیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے یعنی کہ دنیا تک پیغام دے رہے تھے کہ ان کی عظمت کیا ہے ان کی بلندی کیا ہے ان کی فضلت کیا ہے یعنی کہ میں لفظوں کو بدل گئے یوں کہوں کہ اگر کبھی یہ حق طلب کرنے آئیں تو کم سے کم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا ان کے احترام میں اپنی جگہ سے بلند ہو جانا لیکن جن کے پاس نہ کچھ اسلام تھا نہ اسلام سے دور دور تک کوئی واقفیت نہیں تھی انہی نے شہدادی صلی اللہ علیہہ کے حق کو غزب کیا بس میں نے ایک روایت اسی حدیث کو ایک طریقے سے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث میں کتنی گہرائیاں ہیں اور کس طریقے سے رسول اللہ نے دنیا کے سامنے شہدادی کی فضلت کو بیان کیا ہے شہدادی کی فضلت کا ایک رخ تو یہ ہے لیکن ایک رخ اور ہے یعنی کہ رسول اللہ کے بعد اگر دنیا سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ کے بعد رسول ہیں رسول کے بعد علی و فاطمہ ہیں پھر حسن و رسائن ہیں لیکن شہدادی صلی اللہ علیہہ کی فضلت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اور ایک غوشہ میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہی کہیں گے کہ رسول اللہ کے بعد اگر ہیں تو مولا علیہ السلام ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے یعنی کہ اگر رسول اللہ کے بعد اگر مانا جائے یعنی کہ ہم لوگوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ہم بلا فاصلہ مانتے ہیں یعنی کہ جو اعصاف رسول اللہ میں ہیں وہی اعصاف مولا علیہ السلام میں ہیں اور وہی تمام اماموں میں ہیں مگر مولا علیہ السلام کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو سب یہی کہیں گے کہ وہی علیہ ہے نا کہ جو کعبے میں آئے تو جنہوں نے کعبے کو کعبہ بنا دیا وہی علیہ ہے کہ جو بستر حجر پہ سوئے یعنی بستر حجرت پہ سوئے تو خدا کی مرضی خرید لی وہی علیہ ہے کہ جن کے بارے میں یہی ہے کہ کبھی وہ فاتح خیبر ہیں کبھی وہ فاتح بدرو انہین ہیں کبھی وہ فاتح سفین ہیں کبھی وہ جنگ خیبر کو فتح کرتے ہیں کبھی منتر اور مرحب کے دو ٹکلے کرتے ہیں یعنی مرحبوں انتر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں وہی علی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آیا تھا وہی علی کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں اور علی امت کے دو باپ ہیں وہی علی کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں ہاں وہی علی کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے جس کو شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے سے آئے اور وہی علی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہیں اے خدا حق ادھر موردے جدھر علی جا رہے ہوں اب آپ کہیں گے کہ اس میں شہزادی کی فضلت کیا ہے میں کہوں گا ہاں اس میں شہزادی کی منزلت بیان کی جا رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی فضلت تو بیان ہو رہی ہے مگر اس میں بھی شہزادی صلی اللہ علیہ کی فضلت پوشیدہ ہے اور شہزادی صلی اللہ علیہ کی فضلت مزمر ہے آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ جہاں پہ رسول اللہ نے اتنے ارشادات اتنے فضائل مولا علیہ السلام کی شان ویان کیے وہیں رسول اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا اب کف کو سمجھنا ہے کہ کف کیا ہوتا ہے کف کا مطلب ہوتا ہے مثل کف کا مطلب ہوتا ہے ہم ردبہ کف کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ کف کا مطلب ہوتا ہے ہم ردبہ یعنی کہ میں ایک سورے سے سہرہ لینا چاہتا ہوں ایک سورے کا سہرہ لینا چاہتا ہوں کہ سورہ قلحو اللہ احد میں یعنی کہ سورہ اخلاص میں سورہ توحید میں جس میں خالص توحید کا سکر ہے خدا ویدعولہ شریک اس میں یہ لفظ آشکار کر رہا ہے خدا ویدعولہ شریک ارشاد فرماتا ہے کہ قلحو اللہ احد اللہ سمد لم جرد ولم یولد ولم یقل لہو کف ون احد یعنی کہ یہاں پہ بھی کف استعمال ہوا یعنی کہ خدا کا کوئی کف نہیں ہے یعنی کہ خدا کا کوئی مثل نہیں ہے یعنی کہ خدا کا کوئی ہمرتبہ نہیں ہے یعنی کہ خدا کا کوئی ہممرتبہ نہیں ہے یعنی کہ خدا کا ہمپلہ نہیں ہے اگر خدا کا کف ہو تو خدا خدا نہ رہے بلکہ دو خدا ہو جائیں اسی طریقے سے شہدائی صلی اللہ علیہ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا یعنی کہ فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا فاطمہ کے کوئی ہمردبہ نہ ہوتا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی بن عبی طالب کے تمام فضائل کو دنیا دیکھتی رہے اور شہزائی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو دنیا سمجھتی رہے یعنی کہ مولا علی علیہ السلام میں جتنے فضائل ہیں جتنے کمالات ہیں وہ سب شہزائی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا بیدہولہ شریک نے رکھے ہیں اور وہ تمام فضائل شہزائی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں یعنی کہ فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر شہزادی نہ ہوں تو کبھی بھی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی اور اگر ان کا کف یعنی علی بن عبی طالب نہ ہوں تو کبھی بھی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی تو یہ فضائل ہیں شہزائی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی لیے تو رسول اللہ نے ہر ایک قدم پر شہزائی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت دنیا کے سامنے واضح کی کہ دنیا سمجھ لے کہ ان کا کیا رتبہ ہے ان کی کیا منزلت ہے مگر ہاں دنیا نہ سمجھ سکی اور سمجھے وہی کہ جن کو خدا کی طرف سے صلحیت حاصل تھی اور جن کو خدا نے توفیق دی تھی سمجھنے کی یعنی کہ جو بد نصب ہو وہ کبھی بھی اہل بیعت کی منزلت نہیں سمجھ سکتا جن کے اتنے کمالات ہیں ان کے مسائب بھی کچھ کم نہیں ہیں اور اگر مسائب کا ایک جملہ بھی سمجھ لیا جائے تو تاقیامت رونے کے لئے کافی ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے مسائب کا ایک جملہ سمجھ لیا جائے تو قبر کی آخری منزل تک رونے کے لئے کافی ہے شہزادی سلام اللہ علیہہ کے مرسیہ کا صرف ایک فقرہ میں ابھی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں شہزادی کہتی ہیں کہ اے بابا آپ کے بعد جو مسائب مش پڑھائے گئے اگر وہ رات پہ پڑھتے تو وہ دن میں تبدیل ہو جاتے اگر وہ دن پہ پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غم کی تپش نہ دن برداشت کر سکتا تھا اگر دن پہ پڑھتے تو دن اپنی حیت تبدیل کر دیتا اور دن رات میں تبدیل ہو جاتا رات پہ پڑھتے تو رات بھی ان مسائب کو برداشت نہ کر پاتی ان مسائب کو برداشت نہ کر پاتی نہ ان غم کو برداشت کر پاتی اور وہ رات رات نہ رہتی بلکہ دن ہو جاتا شہزادی سلام اللہ علیہہ پر ظالموں نے تمام طریقے سے مسائب ڈھائے اور رسول اللہ کی ادھر آگ بند ہوئی ادھر اہلِ بیعت پر مسائب ڈھائے گئے ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا مولا علی طلب گئے اور ایک بات کہی کہ میں مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا بلکہ اس بات کا غم ہے کہ میں اگر سلام کرتا بھی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا یہ یہ مسائب ڈھائے گئے یعنی اہلِ بیعت کے خلاف وہ وہ سادشے کی گئیں کہ دنیا اہلِ بیعت سے دور ہو جائے اور رسول اللہ کے جانے کے بعد جب شہزادی گریہ کرتی تھی نہ تو ان کے گریہ پر بھی ان کے گریے پر پہرہ لگایا جاتا تھا مسلمان مولا علی سے یہی کہتے تھے کہ ان سے کہہ دیجئے یا رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں ہمیں اپنے کاربار میں دشواری ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مولا علی علیہ السلام نے ایک خجرہ بنوایا جس کو بیعت الحزن کہتے ہیں جس کی شبی لخنوں میں بھی موجود ہے بیعت الحزن اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھ کے رویا جائے وہ گھر کہ جہاں خم اور آلام کا اظہار کیا جائے یعنی کہ جہاں گریہ کیا جائے شہزادی صلی اللہ علیہ بیعت الحزن میں جا کے اپنے باپ پہ یعنی اپنے والد پر گریہ کرتی تھی اور شہزادی صلی اللہ علیہ پر ابھی بھی مسائب کی کوئی انتہا نہ تھی ابھی تو مسائب ہونا تھے ابھی تو مسائب کی ابتدا تھی ابھی انتہا کہاں تھی انتہا تو تب ہو گئی کہ جب مسلمان شہزادی کے در پر لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے شہزادی صلی اللہ علیہ کا در جلایا گیا اور گھر میں جب آگ لگی تو شہزادی صلی اللہ علیہ گھر میں تھی اور امام حسن اور امام حسین گھر میں موجود تھے جناب فضہ گھر میں موجود تھی جب گھر میں آگ لگائی گئی تو شہزادی صلی اللہ علیہ کے اوپر دروازہ بھی گرائے گیا جب دروازہ گرا تو شہزادی صلی اللہ علیہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں اور شہزادی نے ایک آواز بلند کی کہ اے فضہ اے فضہ کہاں ہو اے فضا جلدی آؤ ہماری پسنیاں ٹوڑ گئیں ہمارا موسین شہید کر دیا گیا شہدادی پر اتنے مسائب ڈھائے گئے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا شہدائی صلی اللہ علیہہ کے غم میں وہی شریک ہوگا کہ جس کو رسول سے محبت ہوگی جس کے پاس ضمیر ہوگا وہی شہدائی صلی اللہ علیہہ کے غم میں شریک ہوگا شہدائی صلی اللہ علیہہ نے جناب اسمہ سے کہا تھا کہ اے اسمہ ایک تابوت تیار کرو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ پائے اور اس تابوت میں میرے جنازے کو رکھا جائے جناب اسمہ نے جب اس تابوت کو تیار کیا تو شہدادی نے جب دیکھا وہ تابوت تو بہت خوش ہوئی اور جب شہدائی صلی اللہ علیہہ کا وقت رہلت قریب آیا اور شہدائی صلی اللہ علیہہ کو معلوم چل گیا کہ اب ہم زندہ نہ رہیں گے اب ہم خدا کے پاس اپنے جائیں گے اب ہم دنیا میں اور نہیں رہیں گے اب اور دن اس دنیا میں ہمیں نہیں رہنا ہے بلکہ اب ہمیں خدا حقیقی سے جا ملنا ہے تو شہدائی صلی اللہ علیہہ نے جناب اسمہ سے یہ کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک حجرے سے تذبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں جب تذبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائیں تو اے اسمہ سمجھ لینا کہ میں اپنے خدا سے جا ملی اور میں اس دنیا میں نہ رہی لیکن ہاں اسمہ جب حسن اور حسین آئیں تو پہلے ان کو نہ بتانا کہ میں اس دنیا میں نہ رہی پہلے ان کو کھانا کھلا دینا اگر ان کو پہلے بتا دوگی تو وہ غم میں مصروف ہو جائیں گے اور وہ رونے لگیں گے اور وہ ترپنے لگیں گے اور وہ بھوکے رہ جائیں گے تو اے اسمہ پہلے ان کو کھانا کھلا دینا پھر میری خبر دینا ان کو ویسے ہی ہوا کہ شہدائی صلی اللہ علیہہ خجرے میں تشریف لے گئیں تذبیح و تحلیل کی آوازیں ایک مرتبہ بند ہوئیں جناب اسمہ کو معلوم چل گیا کہ شہدادی اس دنیا میں نہ رہی یعنی شہدادی شہادت پا گئیں اور شہدائی صلی اللہ علیہہ اس دنیا میں نہ رہی اب جب مولا حسین اور امام حسن علیہ السلام جیسے ہی گھر میں تشریف لائے جناب اسمہ نے کہا کہ اے شہدادوں کھانا نوش فرما لو اب جناب اسمہ نے امام حسن علیہ امام حسین کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھایا لیکن امام حسن علیہ امام حسین نے کیا جواب دیا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے علاوہ کھانا کھایا ہو ان کے علاوہ کبھی میں نے کھانا کھایا لیکن جب بہت اسرار کیا شہدادوں نے تو جناب اسمہ نے بتایا کہ شہدادی اس حجرے میں ہیں اب جب مولا امام حسن اور امام حسین جب حجرے میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ شہدادی اس دنیا میں نہ رہی ایک مرتبہ ابو الحسن بھی گھر میں داخل ہوئے دونوں شہدادے مولا کے مولا کے پاس لپڑ گئے اور مولا سے کہا کہ امام اس دنیا میں نہ رہی شہدادی نے مولا علی علیہ السلام سے وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھانا میرا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھانا اور کچھ نام بتائے تھے کہ وہ میری میت میں یعنی میرے جنازے میں نہ شریک ہو پائیں شہدادی اسلام علیہ علیہ نے جو وسیعتیں کی تھی اسی طریقے سے شہدادی اسلام علیہ علیہ کا جنازہ اٹھا اور اس صندوق میں شہدادی اسلام علیہ کا جنازہ رکھا گیا اب جب صندوق میں شہدادی اسلام علیہ کا جنازہ رکھا گیا اور شک تاریخی تھی اور اس میں صرف چند اصحاب تھے جو بہت ہی خاص تھے اب ان کے علاوہ جن کا نام لیا تھا وہ تو بہت دور کی بات ہے اور کوئی بھی اس میں شریک نہ ہوا صرف چند افراد تھے جو شہدائی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے میں کہنا چاہوں گا اے بی بی آپ نے تو یہ کہا کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھنے پائے یعنی میرا جنازہ تاغوت میں ہو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اے بی بی ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے حسین کے حلق پہ خنجر روا ہوگا خنجر شمر روا ہوگا شہزادی جنب زینب یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی اور ان کو غش آ جائے گا شہی صلی اللہ علیہ وسلم غش زمین پہ گریں گی اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام پھرائی جائیں گی اور سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ محمد کی نوازیاں ہیں انہیں پہشانوں انا للہ وینہ علیہ راجعون